اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو آن کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تظہرہ لیبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے عمل نکاح شادی خوب کا عمل ہے جو بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر آپ کو لائیو آ کر سمجھائے جائے گا کہ آپ عمل میں غلطی کہاں کر رہے ہیں اور آپ غلطی کیوں کرتے ہیں عمل میں یہ تمام چیزیں آج آپ کو گائیڈ کی جائیں گے سمجھائے جائے گا عمل کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا آپ بالکل ویسے عمل کیجئے گا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے ہماری حوصلہ حفظائی کیلئے آپ ضرور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمٹس بھی کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی یہاں کوئی جادو تعویزات نہیں ہوتے صرف قرآن پاک سے مدد لی جاتی ہے قرآن پاک سے ہی تمام کام سورہ مبارک سے نقش مبارک سے اللہ پاک کے وضائف اور ناموں سے جو انسا ہیں صرف عمل کیے جاتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں غلط عملیات کے لئے غلط عمل وضائف کے لئے پلیز ہم سے رابطہ نہ کریں آپ بہن کی بات کو میرا خیال ہے اچھا طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا ہو اس کے آنسو جاری ہو جائے تو اپنے پیاروں کو پانے کے لئے بھی آپ اللہ پاک سے فریاد کر سکتے ہیں ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکے اگر آپ ہمارے پاس مدرسے میں آئے ہیں فاطمہ تظہرہ کے تو یہ بھی اللہ پاک آپ کو لائے ہیں اللہ پاک ستہ ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو اللہ پاک کے گھر میں داخل ہوتے ہیں عام لوگ نہیں آتے یہاں پر آئیں گی بھی تو چلے جائیں گے مدد نہیں ہو پائے گی ان کی تو اللہ سے یاد اللہ سے فریاد اللہ سے اتنی محبت کا اظہار سب اللہ سے جب اپنی دوستی اللہ سے اپنا ناتا جوڑ لیں گے تو پھر مشکل بھی نہیں ہوگی میں بھی دعاوں کا وسیلہ ہوں صرف اور صرف اور کچھ بھی نہیں میں صرف آپ کے لئے دعا کر سکتی ہوں آپ کے لئے استخارہ کر سکتی ہوں مدرسے میں رہ کر پڑھائی کر سکتی ہوں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں من جانے بلہ اگر اللہ پاک نے لکھا ہے تو اس عمل کے لئے آپ کو یہ نقش پہلے تیار کرنا پڑے گا پہلے نقش کو سمجھ لیتے ہیں بلکل جیسے بتایا گیا بلکل ویسے تیار کریں یہاں سے لکھنا شروع کریں اور یہاں پر انڈ کریں اب ایک دو تین چار خانوں میں نام ہیں آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام لکھنا کیسے ہے یہاں سے شروع کریں گے مسئلہ ہو نام آپ کا نام مسجد یہاں سے پھر دوسری لائن شروع ہوگی پھر اپنے پیارے کا نام پھر یہاں سے تیسری لائن شروع ہوگی بلکل ایسے لکھئے گا فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں کراپ کر کے تو اپنا نام چوتھی لائن میں اپنے پیارے کا نام جب آپ نقش یہ بنا لیں نام جس کے اندر لکھنا ہے نام بغیرہ تیار کریں ساتھ سو چھاسی آپ نے لکھنا ضروری ہے پھر آپ جین سین سواد میم یہ بھی چاروں طرف آپ لکھیں فلاں بن فلاں آپ کا نام فلاں آپ کا نام بن فلاں آپ کی ماں کا نام والدہ کا نام آلہ ہو پھر فلاں بن فلاں جس کے لئے آپ تو عمل کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا پیارے بہن بھائیو تو امہ ہوا لکھ سکتے ہیں اچھا اگر امہ ہوا اگر آپ لکھتے ہیں اگر آپ کو اس کا بھی مطلب کہ امہ ہوا کا جب نام لکھتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو چاہیے کہ اس کے ماں کا نام اس کے والد کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تو پہلے ماں کا نام نہیں پتا والد کا نام نہیں پتا پھر اما ہواب نے لکھنا ہے یہ چیز آپ نے غور سے سمجھ لینی ہے جب نقش تیار کرنے اس کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیجئے گا اس کے بعد یا ودودو آپ نے یا ودودو کو پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیں زکاة اس عمل کی کوئی نہیں ہے عشاء کے نماز کو آپ کو شروع کرنا ہے عشاء کے نماز کے خاص اللہ پاک محبت رکھتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے کوئی سن بھی نہیں رہا شور بھی نہیں ہوتا گھر میں سکون ہوتا ہے تو پھر آپ عشاء کے ٹائم یہ عمل کریں دین کوئی سا بھی رکھ لیں منگل کا دین نہ رکھئے گا باقی کوئی سا بھی دین رکھ لیں اول آخر تین بار یا ودودو یا رحمانو پہلے دروشی پڑھیں پھر یا ودودو یا رحمانو تین سو مرتبہ پڑھیں پھر دروشی پڑھیں یہ آپ نے لازم اس طرح ہی پڑھنا ہے درود پاک اول آخر تین تین بار پڑھیں گے نماز لازم ہے کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑیے گا نماز دین کا ستون ہے اللہ پاک اس چیز کو قبول کرے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور جب خوش ہوں گے تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گے عمل کی تعداد تین سو مرتبہ ہے یا ودودو یا رحمانو کتنے دعائیں پڑھنا ہے تین سو مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز مطلب ہے یہ عمل کر لیا آپ نے سب سے پہلے نقش تیار کر کے تقیقی نیچے رکھ لینا ہے نام سمیت صبح اٹھ کے نقش کو اٹھا کے رکھ لیں یہ عمل کتنے دن کرنا ہے تین دن ٹھیک ہے تین دن عمل تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تصویر آپ کے پاس اپنے پیارے کی ہونی جائے ٹھیک ہے تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو اس کا تصور تو آپ کو ہوتا ہی ہوگا تصور تو اس کو آپ سمجھتے ہوں گے تصور کیسے کرنا ہے تھوڑے تصویر کو دیکھیں اور تصور قائم ہو جائے گا تھوڑے تصویر کو دیکھیں تصور قائم دس منٹ تصویر کو دیکھیں پھر یہ یا ودودو اور یا رحمانو کا عمل کر کے تصویر کے پر پھوک مارتے دم کرتے ٹھیک ہے اب یہ عمل آپ نے جب کر لیا آپ دعا کر کے آرام سے سو جائیں پہلے اشاہ کی نماز پڑھ لیں پھر نقش تیار کر لیں پھر یہ یا ودودو یا رحمانو کو پڑھ لیں تین سو مطلب پڑھنے کے بعد اول آخر دروشی ضرور پڑھ لیجئے گا پھر آپ اپنی تصویر پر آخر میں دم کر کے پھر آپ آرام کریں سو جائیں بولنا نہیں بولنا نہیں کسی سے بھی بات نہیں کرنی آپ سو جائیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک دن میں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تین دن کا اس لئے بولا ہے کہ آپ کا پیارہ جتنا ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اتنی ہی طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ نقش آپ بنا لیں اب نقش جب آپ کا کام ہو جائے جب آپ کا مکمل کام ہو جائے ایک دن میں ہو دو دن میں تیسے دن ہو جائے آپ نے نقش کو پانی میں ڈالنا ہے پانی میں یہ بلکل نرم پڑ جائے گا ٹھیک ہے کاغذ کے پر جب لکھیں گے تو یہ نرم پڑ جائے گا نرم جو پڑے گا تو پھر آپ ایسا کیجئے گا آپ پانی میں ڈال کر تو جب پانی میں یہ سارا گھول جائے کلر اس کے گھول جائے مارکل سے تیار کر لیں مارکل سے کالے مارکل سے کر لیں سرخ مارکل سے کر لیں سبس مارکل سے کر لیں ٹھیک ہے ان سے تیار کر لیں پھر یہ پانی میں گھل جائے گا پھر پانی میں سے اس کو نکال لیں تو کسی انچی جگہ پر رکھ دیں دیوار میں رکھ دیں اور پانی کو دیوار کے اوپر گراتیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پودہ ہے اس کے جڑوں میں ڈال سکتے ہیں پانی پودے کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ بید بھی نہ ہو اب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لیں کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھول رہے ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ لیں بہن سے رابطہ کر لیں استخارہ کروالے استخارہ کروانے سے جو بھی عمل آپ کے استخارے میں آئے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا نمبر ایک نمبر دو استخارے سے اگر آپ کے پر جادو صفیلم یا کوئی بندش یہ پتہ لگ جاتی ہے اس کے لئے سے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا عمل پورا نہیں ہو رہا ہوتا آپ ہزاروں عمل اوروں کی ویڈیو بھی دیکھ دیکھ کر کر رہے ہوں گے لیکن وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تمام پوری کوشش کیا سمجھانے کی تاکہ آپ اچھے سے یہ عمل سمجھ لیں جب آپ کا کام نہیں ہو رہا تھا یا آپ کے عمل کامیاب نہیں ہو رہا تھا تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو رہا تب اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسہ فاطمہ تلزہرہ لیل بنات اس کے علاوہ مدرسہ فاطمہ تلزہرہ لیل بنات اس کے علاوہ ہمارا کوئی چینل نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم نے allow کیا موبائل نمبر کو آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں فیس بک کو فالو کریں ان بوکس میں جائیں بہن سے بات کریں میں آپ سے خود بات کروں گی مدرسے میں کوئی بات نہیں آپ سے کرے گا یوٹیوب پر جائیں کمٹس بوکس میں جائیں چینل کو سسکرائب کر لیں پھر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور مسید اس طرح کے اچھے عمل جو آپ کو سمجھ نہیں آرے میں ضرور آپ کے لئے بناوں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو عملیات سکھاؤں آپ کو سمجھاؤں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسروں کی ویڈیو دیکھنا بند کریں دیکھیں لیکن غلط استعمال عمل کو اللہ کے کلام کو نہیں کریں عمل کرنے والا اگر واقعی عمل ہے اور واقعی وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے ٹھیک ہے عمل کرنے والا عامل عامل اللہ کا ولی اللہ سے محبت رکھتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں مدرسے والے کبھی بھی آپ کو غلط عمل غلط کام کے لئے کبھی بھی نہیں آپ کو فورس کریں گے یہاں پہ قرآن پر پرہایا جاتا ہے میں ایک حافظہ آلمہ اور عاملہ ہونے کے بعد جلد میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہی صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح پیارے بہن بھائیو عمل کرو یہ اس طرح آپ کے لئے بیسٹ ہے اور بہت اچھا ہے آپ خود کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی نہیں پھر اپنی بہن سے رابطہ کریں ڈیٹیل ویڈیو اس لئے سمجھائی جاری ہے کہ پہلی ویڈیو میں شاید آپ کو میری تمام باتیں سمجھا جائیں تاکہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی جونسا ہے انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کہ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ